مذہب اسلام کی خاطر شو بیس سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی سابق گلوکارہ رابی پیرزادہ کا کہنا ہے کہ مرد کے مقابلے انا عورت کی شان کے خلاف ہے اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے مرد کو برطر پیدا کیا گیا ہے رابی پیرزادہ کی سوشل میڈیا پر وارل ہونے والی کلپ میں انہیں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی خواتین کے معاملے پر بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے رابی پیرزادہ کی مذکورہ ویڈیو چند ہفتے قبل ان کی جانب سے ایک پاڈکاسٹ میں شرکت کرنے کی ہے جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی میرا جسم میری مرضی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ ایسا نعرہ لگانے والی خواتین نادان ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہر انسان کے جسم پر خدا کی مرضی اور حکم چلتا ہے ان کے مطابق اگر ہر کسی کا اپنے جسم پر زور چلتا یا مرضی چلتی تو کسی کو کوئی بیماری نہ ہوتی کوئی کینسر کا شکار نہ ہوتا کسی کو دانتوں میں درد نہ ہوتا انہوں نے کہا کہ اسی طرح جو خواتین نارے لگاتی ہیں کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو وہ بھی نادان ہیں اگر وہ گھر میں کام کرتی ہیں تو مرد بچارہ بھی باہر کام کرتا ہے راوی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ انسانی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو مرد کے لیے عورت کو بنایا گیا ہے جبکہ تمام انبیاء مرد ہی تھے کوئی عورت نہ تھی ان کے مطابق مرد اور خواتین کا کوئی مقابلہ نہیں مرد برطر ہے دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے شوبیس سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی راوی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ حقیقت بھی یہی ہے اگر کوئی خاتون ورزش کرتی ہے اور وہ مرد کو تھپڑ مارے تو بھی اس کے تھپڑ عام مرد کے مقابلے حل کی ہوگی انہوں نے کہا جن گھروں میں عورت کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں برکت اور سکون نہیں ہوتا وہ گھر پر سکون اور خوشحال ہوتے ہیں جہاں مردوں کی مرضی چلتی ہے اور ان کی باتوں پر عمل ہوتا ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ بعض مردوں کے مقابلے خواتین زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں لیکن وہاں بھی خواتین اپنے مردوں کی رہنمائی کریں وہ پہل نہ کریں وہ حکمرانی نہ چلائیں وہ اپنی بات مردوں سے کہہ کر منوائیں رابی پیرزادہ کا کہنا تھا کہ مرد کے مقابلے آنا عورت کی شان کے خلاف ہے اور عورت کسی مرد کے مقابلے آنا چاہتی ہے جس مرد کو اس نے خود پیدا کیا ہو ان کے مطابق دنیا کی کوئی بھی ماں بہن اور بیٹی مرد کے مقابلے نہیں آنا چاہتی صرف بیوی ہی مرد کے مقابلے آنا چاہتی ہے جو کہ غلط بات ہے اور یہ عورت کے شان کے خلاف ہے رابی پیرزادہ نے کہا کہ عورت کے قدموں میں مرد کی جنت رکھی ہے اور اس نے ہی مرد کو پیدا کیا ہے لیکن مرد کے لیے عورت کو بنایا گیا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے مرد کے مقابلے میں آنا عورت کی شان کے برقس ہے